السلام علیکم جی فرینڈز آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے کلاسیکل مکانیس کا two body problems and reduced mass یہ آج کا ہمارا ٹوپک ہے یعنی کہ second heading وہ کیا ہے two body central force problem and its reduction to one body problem اوکے تو ایسٹرہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹوپک میں صرف derivation ہی ہے وہ derivation میں آپ کو بوکس کی مدد سے کراؤں گا تو اس پہلے ایک دیکھ لیں یہ ہوتا کیا ہے کہ two body problem کو ہم one reduction boundary میں convert کر دیتے ہیں اب دیکھیں یہ مرے پاس بوک ہے اس بوک میں یہ important topic ہے چوتھے چپٹر کا اب اس میں کیا ہے کہ یہ مرے پاس system ہے اب اس کو ہم سمجھتے ہیں یہ system کس طرح ہے کہ یہ ہم لیتے ہیں ایک مرے پاس x axis ہے اور یہ مرے پاس کیا ہے یہ مرے پاس y axis ہے اور یہ مرے پاس x axis ہے done اب ہم یہ لیتے ہیں یہ مرے پاس m1 mass ہے اور یہ در مرے پاس m2 mass ہے اس کا r1 radius ہے اس کا r2 radius ہے اب ان دونوں کا جو average ہوگا اس کو ہم کہہ رہے ہیں یہ مرے پاس central mass ہے جو capital m ہے یا اس کو ہم central mass کا نام دیتے ہیں اور اس کا جو radius ہے origin سے وہ مرے پاس capital r ہے okay اب جو یہ total distance ہے نا یہ total distance مرے پاس ہے r ہے اور یہاں سے لے کر یہاں سے لے کر گرانج ایکیشن کی مدد سے 2 بورڈی پرابلم کو 1 بورڈی پرابلم میں کنورٹ کرنا ہے یہ مرا اس میں ٹوپک ہے تو ایک بک کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں میں پاس بک ہے consider a conserve system for 2 particles m1 and m2 we shall limit ourselves to the case where the only forces acting are equal and opposite directed along the line connecting the masses suppose r1-d position vector اچھا اس کو آپ خود کر لیے گا اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے جو باتیں تھے وہ میں نے بتا دی ہیں کہ میں نے پاس r1-dash r2-dash اب ہم نے langرانج ایکیشن کی مدد سے اس کو حسول کرنا ہے تو langرانج ایکیشن میں نے پاس کیا ہے یہ دیکھیں میں نے پاس یہ ہے langرانج ایکیشن یہ والی ہے یعنی کہ میں نے پاس کیا ہے l is equal to t negative v تو t کے ہوتا ہے 1 over mv square negative تو potential ہے یہ ویسے کا ویسے ہی رہے گا تو اب ہمارے پاس two particles ہیں اس لیے اگر ہم m1 کے لیے use کریں گے plus 1 over m2 کے لیے پھر یہ ہمارے پاس potential ہو وہ ویسے ہی رہے گا اوکی یہ ہمارے پاس یعنی کہ ہم نے اب find کیا کرنا ہے ہمارے پاس ہم نے r dot find کرنا ہے یعنی کہ جو میں پاس velocity ہے velocity کو میں لکھ سکتا ہوں m velocity میں پاس یہ 1 ہے اس کو میں اس طرح لکھ سکتا ہوں اوکی اس طرح لکھ سکتا ہوں negative vr ہے اب ہم نے یہ find کرنا ہے تو اس کو r dot کو find کرنے کے لیے میں کہہ کرو سب سے پہلے ہم r find کروں گا r1 اور r2 find کروں گا اس کا پھر ہم derivative لے لیں گے جو پاس ہی آجائے گا جانے کہ ہمارا concern کیا ہے ہم نے r1 اور r2 find کرنا ہے اوکی تو اب ہم position ادھر لیتے ہیں position of center of mass یہ ہے r is equal to m1 r1 plus m2 r2 is over m1 plus m2 ہے یعنی کہ جو میں پاس یہ capital r ہے یہ position of central mass ہے جس طرح m1 کا position vector کے یہ ہے m2 کا یہ ہے اور اسی طرح میں پاس اس کا یہ ہے اور جو یہ r ہے یہ اس کی equal ہے ابھی اس کو میں نے کیسے لکھا اس کی الگ سے derivation ہے اوکی تو اب چلے میں بعد last میں بتا دوں گا اس کو میں نے کس طرح لکھا ہم آگے چلتے ہیں کہ اس کو میں ادھر لے آنگا تو میں پاس یہ term کیا ہو جی zero ہو جائے گی اب یہ term کیسے zero by definition of central mass اس کو central mass جو برقائدہ اس کا topic تھا اس کو ہم نے last ویڈیو میں بتایا ہوا تھا اس کو ہم اس کی equal لکھتے ہیں اوکی اور ہم یہاں سے کیا کرتے ہیں اس کو ادھر لے جائیں گے تو میں پاس r1 ڈیش کی value آجے گی اس طرح r2 ڈیش کی یا کہ ہم نے r1 ڈیش کی value نکالنی ہے اور r2 ڈیش کی value نکالنی ہے اور یہ میں پاس فارمولہ ہے یہ دیکھیں جو میں پاس r ہے اس کو میں r1 negative r2 اس طرح میں لکھ سکتا ہوں یا پھر اس کو میں اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں r1 ڈیش equal to negative r1 یہ ہے جس طرح یہ دیکھ میں پاس یہ لکھا ہوگا یہ تو یہاں سے کیا کر رہیں کہ r1 ڈیش value نکالنی similarly ہم ادھر کیا کریں r2 ڈیش کی value نکالنی r2 ڈیش 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 ہے نا یہاں آر ٹو کی نکال لیں گے تو ہمارے پاس اس کو ہم اس طرح لیں گے یہاں تو یہاں سے ہم کیا کریں گے اس کو اندر ملٹیپل کر دیں گے تو پھر ہمارے پاس یہ واری ٹرم یعنی کہ پھر ایم وان ہے یہ واری ٹرم کو نیکٹیو ہے ادھر آگر پوزٹی ہو جائے گی اس سائد پر آگر پوزٹی ہو جائے گی تو ہمارے پاس یہ بند جائے گا اگر آپ اس کو خود کریں گے تو آپ کو اس اس کا سمجھ لگے گے اب جو میں کہہ رہا ہوں چاید آپ کو سمجھ launcher نہیں آرہی تو ہم فائندہ پر نکال لیں گے ر1 کی ویلوورہ r2 کی ویلو رہا نکال لیں گے رڑ ہے اب بھی ڈوڑ ایدھر میں پاس ڈوڑ آ جائے گا اب ہمارے پاس کیا ہے یہ سکیئر ہے اے ہے یہ بی ہے اوپر جس طرح ہم جانتے ہیں کہ اے پلس بی سکیئر بن چکا ہے اے کا نیگٹیو ٹو اے بی سوڑی پوزیٹیو بی یہ فرم ایدھر اپلائی کریں گے تو مارے پاس یہ آ جائے گے تو ایدھر بھی فارمولا ایدھر نیگٹیو ہے تو ایدھر ایدھر بھی فارمولا یوز کریں گے یعنی کہ جو میں پاس یہ ٹرم ہے اس کو اپن کریں پاس یہ آ جائے گا جب اس کو ویسے گا تو ویسے ہم سوڑ کرتے جائیں گے سوڑ کس طرح کریں گے کہ جو M1 کی value کو کٹھا کر دیں گے جو M2 کی value کو کٹھا کر دیں گے یہ پاس یہ آ جائے گی تو یہاں سے پھر ہم اس کو اس طرح نہ لکھ سکتے ہیں یہ خود جب آپ خود اپنے ہاتھوں سے کریں گے تب اس کی جو صحیح سمجھ ہے وہ آئے گی یعنی کہ یہ یہاں کیا کیا ہے یہ دبل ہے ایک اس سے کینسل ہو جائے گی تو اس طرح لگ سکتے ہیں یعنی کہ یہ والی جو ترم ہے اس کو ہم اس طرح لگ سکتے ہیں یہ سکیئر ہے اس کو جب اوپن کریں گے تو ایک سکیئر اس سے اوپن کینسل ہو جائے گا باقی ایک بات جائے گا تو اس سے ری ارنجو کا حرمت پیسی یہ آجائے گا تو یہ میں پاس فائنلی قیشن یہ بن جائے گی تو ہم یہاں سے کیا کرتے ہیں کہ اس فائنلی قیشن کو اس طرح لگ سکتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے یہ م1 پلس م2 ہے یہ میں پاس کہہ سنٹرل میس ہے مان اوور ایم پلس وان اوور ایم ٹو ہے اس کی ویلی کو ہم نے یو پی کل کر دی ہے is called reduced mass it is long region for a particle of mass u moving in a central force field described by potential function v یہ میں ٹاپک تھا تو اس طرح ہم two body problem کو one body problem میں convert کر سکتے ہیں اب جس طرح میں نے starting میں بتایا تھا کہ جو میں پاس یہ والی equation تھی یہ والی یہ ہم نے کیسے لکھی ہے جو میں پاس یہ equation تھی وہ کیسے آئی تھی یہ والی م1 م2 م1 اور double dot پلس م2 اور double dot اس کا double dot کا مطلب ہے یہ میں پاس acceleration ہے یہ ہم نے کیسے نکال لی تھی یہ ڈریکٹر ہم نے جو equation کو user کیا تھا وہ کس طرح کیا تھا تو دیکھیں جو ہمارے پاس یہ احوال یہ ہے اس کو میں پھر اگر نہیں تک رہا ہوں یہ ہمارے پاس م1 ہے یہ م2 ہے یہ مارے پاس central mass یہ مارے پاس اوکے اب اس میں کیا ہے کہ اگر ہم نیوٹرن کا second law دیکھیں تو نیوٹرن کے second law جو مارے پاس f is equal to m a ہوتا ہے تو ہم ادھر f12 دیکھیں گے تو مارے پاس وہ ہوگا مارے پاس m1 r1 dot f21 کیا ہوگا مارے پاس m2 r2 dot یعنی جو مارے پاس f12 ہے یہ وہ force ہے جو m1 mass پر لگ رہی ہے due to its second mass یعنی کہ مارے پاس m1 mass پر force لگ رہی ہے due to m2 force کے وجہ سے وہ مارے پاس کہا گیا f12 ہے اور m2 mass پر force لگ رہی ہے تو مارے پاس یہ ہے اوکے اب ان دونوں equation کو جب ہم sum up کریں دونوں equation کو sum up کریں تو جو ہمارے پاس ہوگا central mass نکل آئے جو ہم denote کر رہے ہیں capital m سے اوکے اب ان دونوں equation کو ہم کیا کرتے ہیں sum up کرتے ہیں تو کیا ہوگا یہ equation number one ہے equation number two ہے m1 r1 double dot ہے m2 r2 double dot ہے اوکے تو یہاں سے کیا کامل لیتا ہوں کہ m1 plus m2 is over r double dot یہ r double dot کیوں لکھا ہے کیونکہ یہ cntral میں ایسا ہے with respect to m1 اور m2 کے اوکے اس r1 ہے m1 اور m2 r2 ہے جب ان دونوں کو average لوں گا تو مرح پاس وہ capital r آئے گا یہ تو simple سی بات ہے سی پاس مرح تو یہاں سے جو مرح پاس position of central میں ایس r dot double dot ہے r plus m2 r two double dot یہ ادھر آ جائے m1 plus m2 لو یہ تھا ہمارے پاس اوکے اس میں میں ایک اور بات بتائی تھی وہ بھی میں last پر بتاؤں گا یہ دیکھیں کہ اس میں میں پاس تھا یہ تو میں نے پروو کر دیا نا یہ پروو کیسے ہو گیا کہ یہ double dot ادھر ختم سمپل گیز بن جو ہم نے ادھر یوز کیا ہو ہے یہ والا اب میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ ایک اس کی کو ہے بھائی ڈیفریشن آف سنٹرل میس اس ایک شن کو ہم اس کی یعنی کہ ایدھر جا کے زیرو ہو گیا ہے یہ ہم ایک 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 بھائی سکتے سکتے اس لکھ سکتے ہیں وہ اس لکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میرے پاس آگی ہے اس کو مزید آگے اگر اس کو میں لکھ سکتا ہوں کیونکہ ہم نیوٹرن کا جانتی ہے اگر ہم ایکشن کر رہے ہیں تو اس کا ایکشن بھی ہوتا ہے جب یہ ایک ایکشن موان طرف ہوگا یعنی کہ کیا ہوگا نیوٹرن طرح ہوگا یا پھر جب ایکشن موان پر لگائے گی تو میں پاس نیوٹرن طرح ہوگا تو اس نیوٹرن کے ٹھرڈ لگ اکارڈن ہم جو ہم 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 جو لکھ دیا اب اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ term آ کیا ہو جائے گی تو پھر اس کو میں اس کے ایکو سکتا ہوں اس ایکشن موان ایکشن کر رہی ہے جو ویلاسٹی ہے سنٹر آف میس کی وہ زیرو ہے ایک این ادھر ورڈ میں یہ کہہ سکتا ہوں جو مومینٹم ہے م وی 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 وہ زیرو ہے جو میں تبہ کہہ کنزر ہے ایک لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی ہم two body central force problem کو reduction کرتے ہیں one body problem میں رہتا ہے تو یہی آج کا امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کی سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ لوگوں نے بھی تک ہمارا چینل پاک احمد اکی ایڈمی اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو پھلی سبسکرائب کر جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ